اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چار دن کے بعد مجھے وہ گاڑی مری آئی ہے وہ تو میں آپ کو سین کرتا ہوں وہ گاڑی میں نے پینٹ کرنی ہے چاہہہہہہہہہہہہہہ'll ہائے موسیقی 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 سب اکار گاڑی کا چھتے بارنٹے دکھی اور آجے سائیڈے نیچی یہ جینین حالت میں لیکن کلر ان کا فیڈ ہو گیا ہے باقی اس میں فٹ بورڈ نیچے دونوں یہ نئے لگائے ہیں ہم نے اور سینڈر دونوں نئے لگے ہیں اس وقت اس میں یہ کہ جو مطلب اس جس حالت میں ہے جینین اپنی حالت میں ہی اس کے کونسا پیپر مطلب لگے گا اس کو رف کر کے پلین کر کے اور جو ہے نا اس میں تپنا ہو کریں اس تر کے بعد سنگ اور باقی جو پورڈا اور مطلب حصہ جو کیسے جنٹن ہوا ہوا ہے اس پہ تو پوٹین لگے گی اور پوٹین لگنے کے بعد کونسا پیپر استعمال کریں کونسے نمبر والا اور سر مہربانی کر کے یہ رہنمائی کریں کہ میں رنگ پون کا لوں کس کمپنی کا لوں کتنے مقدار میں لوں اس تر کس کمپنی کا کس رنگ کا اس تر لوں جو مطلب اس رنگ پہ سر اس گاڑی کا کلر ہے سمرینگ گرین پیٹلٹ سر باقی تو تقریبا شکر الحمدللہ کے تھوڑا بہت اندازہ آئے باقی یہ کہ پیپر کے لئے مطلب کونسے نمبر والا پیپر کس جگہ استعمال ہونا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سر دوسرا یہ کہ گاڑی ملنی ہے تقریبا پہلی تاریخ تک کلر ہو جائے گی ڈینٹ ہوا دیرہ سے تو ملکی جو نامے آپ کا جیسے ہی گاڑی مجھے لیوار ہوگی تو میں آپ نے فوٹوزی ویڈیوز بنا کے سینڈ کر دوں گا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی جانا گاڑی میں نے دیکھ لی ہے اس کو اس میں کیا کیا پینٹ کرنا ہے اور دوسری بات گاڑی کا پینٹ تو جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ تو ٹھیک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ بتا دیں کیونکہ آپ نے وہ آنسوں سے دیکھی ہے اور میں جوہے نائے ویڈیو میں تو انجھے صرف ورنٹ کے اوپر پھولی تھی وہ نظر آئی ہے اور بمپروں کی اور دوسری بات آپ کو کہیں کہاں تھے میں تو اسلامباد سے ہوں بھائی جان میں آپ کو بہتر مچھ رہا یہ دوں گا اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو ٹھیک ہے اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو مہروانی کر کے آپ خود گاڑی کو پینٹ نہ کریں کسی پینٹر سے کروائیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں تو آپ کو سمجھا دوں گا جو چیزیں جہاں جہاں لگنی ہیں باہرحال ایک کاریگر کا کرنا اور ایک عام انسان کا کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے اور کاریگر کو جس چیز کی سمجھ ہوگی وہ چیز کی سمجھ آپ کو نہیں ہوگی میں آپ کو کہوں کہ فلان کمپنی کا سر لے لو ہو سکتا ہے آپ کو اس کمپنی کا وہ نہ ملے میں آپ کو کہوں فلان کمپنی کا پینٹ لے لے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طریقے کا کام نہ کرے آپ کو کوئی اور پینٹ دے لے تو ہو سکتا ہے آپ سے گاڑی خرام ہو جائے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی پینٹر سے کروائیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے بارنٹ کے اوپر ایسے نشان سے ہیں ایسے نشان چھت کے اوپر بھی ہیں اور سائٹوں پر بھی ہیں سائٹیں گاڑی کی پہلے تلکی پھلکی پینٹ ہوئی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ باہر سے گاڑی کو پورا شاور کرنا ہے یا پینٹ کرنا ہے اسے حساب سے میں نے آپ کو کہا تھا اسے حساب سے ایک تو کلر فیڈ تھا گاڑی کا اور ہلکے پوکے ڈینٹنگ کے نشان مطلب تھے اور پت پیریاں جو پت بوڈ کہتے ہیں جس کو یہ دونوں سائیڈ کی یہ نئی لگوائی ہے اگلے سینڈر جو تھے وہ بنے ہوئے تھے وہ بھی نئے ڈالے باچی جو ہے نا مطلب یہ جو چار پیس نئے لگے ہیں ان پہ پوٹین لگے گی یا نہیں یا ان کے جو جوڑ وغیر ہیں ان پہ پوٹین لگے گی دوسرا ہے ان نئے پیسوں پر خالی افتر ہوگا یا پوٹین بھی لگے گی اور کون سا پیپر لگے جا باقی جو کلر صحیح ہے خیڑ ہے اس پہ رکھ کر کے اس کے اوپر کون سا پیپر لگے گا ویڈیو میں آپ کو ایسے کلر نظر آ رہا ہے لیکن کلر گاڑی کا مردہ میں کوئی شائننگ نہیں ہے کلر میں گاڑی دھوپ میں زیادہ تر کڑی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کلر پہ لوگ آئے گا مزید سر تین چار دن کے بعد یہ گاڑی ڈینٹنگ سے ہو کر آ جائی تو میں آپ کو فور ویڈیو بے جمع کے بعد ہی آپ مشورہ دینا کے بھی کیا کرنا ہے باقی کلر دنٹر سے میں نہیں کرانا ہے میں نے کلر کھڑ کرنا ہے پھر جیسا بھی ہو لیکن کلر کرنا میں نے کھڑ دے رہی ہے کور سر بیسک میں میرا تعلق سن سے ڈسٹرکٹر نو لائیار سے ادراباد اور میر پورک آف ڈسٹرک ادراباد اور میر پورک آف کے بیچ میں ایک ڈسٹرک ہے ڈسٹرک ادراباد میں وہاں کارتا ہی ہوں ساتھ میں ہی شہر کے ساتھ تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر گھاؤں گا ادر میں رہتا ہوں احمد علی میرا نام ہے میں انشاءاللہ آپ گاڑی لیا ہے نا تو اس حساب سے آپ خود پینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک چیز باریکی میں سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا بالکلوں سے اس طریقے سے پینٹ کر پائیں گے جس طریقے سے ایک پینٹر پینٹ کرتا ہے دیگے انشاءاللہ دیگے انشاءاللہ دیگے انشاءاللہ